قبر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اس عالم برزخ میں انسان جس مقام پر رہے گا وہ اس کے لئے قبر کہلاتی ہے چاہے اب وہ گڑھے کے شکل میں ہو یا کسی کو آپ نے سمندر میں ڈال دیا تو وہ سمندر اس کے لئے قبر ہے اگر کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کا پیٹ اس کے لئے قبر ہے اور وہیں پر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے لیکن نہ شیر عذاب محسوس کرتا ہے نہ آپ اس مردے کی چیخیں سن سکتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عجیب نظام ہے کہ عقل کے رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے قبر نے اس طرح بیان فرمایا کہ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ شخص کو خواب دیکھ رہا ہو تو وہ خواب میں مثال کے طور پر کوئی اس کو مار رہا ہے اس کو کاٹ رہا ہے پیٹ رہا ہے وہ ایک عزیت برداشت کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے لیکن جو سائیڈ میں بیٹھ ہوا سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور ظاہری بدن پر بھی نظر نہیں آتا لیکن وہ سویا ہوا شخص تمام تکلیفات محسوس کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے بدن کو دیکھتے ہیں کچھ بظاہر نہیں لگتا لیکن جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو ساری تکلیفیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو مردے پر ایک عذاب تاری ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ خواب کی ہی مثل ہوگا بلکہ حقیقی طور پر عذاب ہوگا لیکن وہ عذاب نہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ جس جانور کے اندر ہے یا جس جگہ پر ہے وہ مقام یا وہ جانور وغیرہ اس عذاب کو محسوس کرے گا بلکہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تعلق روح بدن کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے اور جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور بدن دونوں پر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اطراف میں کسی چیز کو عذاب محسوس نہیں ہوتا صرف وہ مردہ ہی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا تعلق مکمل طور پر منقطع ہو جائے دنیا میں ایک تعلق وقتی طور پر منقطع ضرور ہوتا ہے لیکن پھر وہ تعلق دوبارہ قائم ہوتا ہے لیکن وہ تعلق اس طرح قائم نہیں ہوتا جیسے زندگی میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے کہ زندگی میں یعنی دنیا کے اندر تو پوری کی پوری روح گویا کہ انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بالکل آپ کو جیسے زندہ نظر آتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس روح کا کچھ تعلق ایسا بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اندر سرائیت تو نہیں کرتی ہے لیکن انسان اس کے اس تعلق کی وجہ سے ایک قسم کی حیات اور زندگی پا جاتا ہے اور اسی زندگی کی وجہ سے وہ عذاب کا علم اور درد محسوس کرتا ہے اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کرتا ہے تو ہم آپ کے خدمت میں شرع عقائد کی عبارت عرض کر رہے تھے جو علماء اسلام کے عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق کس طرح کا مردے کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے شاہد فرمایا کہ بشک یہ بات بلکل جائز ہے یعنی اس کا عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کے تمام یا اس کے بعض اجزاء میں زندگی کی ایک نوع پیدا کر دیتا ہے ایک قسم پیدا کر دیتا ہے اور اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم عذاب کے علم کو اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوری کی پوری روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ جب روح کا تعلق بدن سے قائم ہوا تو وہ چاہیے کہ مردہ اٹھ کے حرکتیں کرنا شروع کر دے اور بے قرارے اور استراب کا اظہار کرے کیونکہ وہ ایک ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ مکمل روح اندر آتی بھی نہیں ہے جیسے ابھی ہمارے اندر روح ہے تو ہاتھ ہلا سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں دائمائے دیکھ سکتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ پوری روح اس مردے کے اندر چلے جائے تو پھر تو وہ اسی طرح حرکتیں کرتا جیسے ایک زندہ آدمی کرتا ہے یاد وہ فرماتے ہیں کہ وہ تعلق بس اتنی مقدار کا ہوتا ہے کہ جسے تعلق کی بنا پر مردہ عذاب کے علم اور نعمت کی لذت کو محسوس کر سکے یہی وجہ ہے کہ مردہ اٹھ کے نہیں بیٹھتا وہ حرکت نہیں کرتا وہ استراب میں مبتلا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ یہ سے لازم نہیں آتا کہ روح بدن کے طرف مکمل طور پر لٹا دی جاتی ہے اور یہ کہ وہ حرکت کرے اور استراب کرے اور اسی طریقے سے ہم بھی دیکھتے ہیں تو عذاب کا اثر نظر نہیں آتا بلکل مردہ جیسا پڑا ہے ویسے پڑا ہوا ہے حتی کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوڑ گیا اور جو حیوان کے پیٹوں کے اندر چلا گیا اور وہ ہواوں کے اندر اڑ رہے ہیں اس پر بھی عذاب برا ہوتا ہے اگرچہ خود پرندوں کو پتہ نہیں چلتا اور جانوروں کو پتہ نہیں چلتا عذاب برا ہوتا ہے تو یہ آپ تھوڑا سا غورت تفکر کریں گے جب صحیح تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا کہ زندگی میں مکمل طور پر روح بدن کے اندر ہوتی ہے تو لہٰذا انسان حرکت بھی کرتا ہے باتے کر رہا ہوتا ہے سب معاملات ہوتے ہیں لیکن جب یہ روح مکمل طور پر باہر نکلتی ہے وہ مر جاتا ہے اب اس کے بعد پھر اس روح کا تعلق بدن کے ساتھ اتنا وز قائم کر دیا جاتا ہے کہ وہ عذاب برداشت کرے عذاب محسوس کرے نعمتوں کے لذت محسوس کرے بس اس سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا اگر اس سے زیادہ تعلق ہوتا کہ پوری کے پوری روحی لوٹا دی جاتی تو بلکل وہ بعینی زندہ انسانوں کی طرح حرکتیں شروع کر دیتا اس سے اس کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں اب یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی روح مختلف مقامات پر ہوتی ہے زیادہ علماء نے فرمایا کہ حسب مرتبہ روح مختلف مقام پر ہوگی بعض کی تو صرف قبر کے پاس ہی رہتی ہے یعنی کہیں پر بھی وہ بارال جسم کے ساتھ تو تعلق ہو گئے ہوگا لیکن بعض کی روحیں قبروں کے پاس ہوتی ہیں بعض کی آب زمزم کے خون میں ہوتی ہیں یہ حدیثوں میں ہے بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے بعض کی دوسرے بعض کی ساتھویں آسمان تک یعنی درجہ جیسے زیادہ ہو دوسرے آسمان تک رہے گی تیسرے چوتھے پانچویں بعض کی ساتھویں آسمان پر رہتی ہیں روحیں اور بعض کی آلائیین میں یعنی جنت کے آلائی مقام میں ان کی روحوں کو پہنچا دیا جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جو احوال برزخ کے بارے میں ہے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور اس میں بہت ساری کتوب حدیثیں جمع کی ہیں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عز کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے عقیدہ رکھا ہے یہ کوئی اپنے پاس سے وضع کردہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے چنانچہ شرح صدور صفحہ نمبر دو سو باسٹھ دو سو تری سٹھ پر یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو صبح اور شام اس کی قبر میں اس کے جنت یا اس کے دوزف کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی بھی اس کو دکھائی جاتی ہے کھول دی جاتی ہے تو صبح و شام جنت کے نظارے کرتا ہے اگر نیک پریزگار مسلمان ہے تو اور یا صبح و شام جہنم دکھایا جاتا ہے اگر کافر منافق یا مشرق وغیرہ ہے تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اس کی قبر کے پاس رہتی ہے تو وہ ان تمام چیزیں ملحظہ کر رہا ہوتا ہے اس طرف شروع صدور صدور صفحہ نمبر 237 پر اشارت فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی بئری زمزمہ کہ مومنین کی روحیں آب زمزم کے کوئے میں ہیں یعنی زمزم کے کوئے میں ہیں تو یہ بھی حدیث پاک پر چکے آیا ہمارے نبی کریم نے اطلاع دی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس طرف صفحہ نمبر 236 پر مغیرہ بن عبدالرحب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ بے شک روح جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے حتی یرجعہ الہ جسدی ہی حتی کہ اسے اس مردے کے بدن کی طرف لوٹایا جائے گا یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہیں صفحہ نمبر 235 پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انہا ارواح المؤمنین فی السماء السابعتی یمظرون الى منازلہم فی الجنہ کہ بے شک مومنین کی روحیں ساتویں آسمان میں ہیں وہ جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ رہے ہیں انہیں ساتویں آسمان سے ان کو جنت نظر آتی ہے وہ جنت میں اپنے مقامات دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے ارواح کو ساتویں آسمان پر قرار دیا ابو دعود شریف میں ہے سننے ابو دعود میں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیس ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رفصت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے سبز پرندوں کے پیٹ میں اور وہ جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں اور اس کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں وہ قندیلیں جو عرش کے سائے کے تحت لٹکی ہوئی ہیں تو یہ اس میں اشارہ کر دیا کہ بعض لوگوں کے روحیں جنت میں پہنچائے جاتی ہیں اور جنتی پرندوں کے پیٹ یا پوٹے کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا ہے اور جنتی پرند اڑتے ہیں تو گویا کہ وہ روح جو اس کے ساتھ سیر کر رہی ہوتی ہے اور اسی طرح شرع صحیح مسلم جو امام نووی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھاسی پر آپ ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس میں رفیق الاعلا کا لفظ استعمال ہوا تھا یہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے اور وہ جس پر جمہور متفق ہیں کہ مراد رفیق اعلا کے ساتھ یعنی رفیق اعلا بانے اعلا ساتھی ان سے مراد کونے کہتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو اعلا الیین میں رہتے ہیں تو آیا تک آپ نے دیکھا کہ تمام ان حدیثوں سے یقیدہ ثابت ہے اب ان میں یہ نہیں ہے کہ بعض کی روح ادھر بعض کی روح ادھر یہ ذرا عوام اچھی طریقے سے بات کو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا فرمایا مومنین کی روح آب زمزم زمزم کی کونے میں ہیں مومنین کی روح ساتھ میں آسمان پر ہیں تو اب ان حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے کہیں تو سرکار فرما رہے ہیں آب زمزم میں کئی فرما رہے ہیں قبر پہ ہیں کئی فرما رہے ہیں ساتھ میں آسمان پر ہیں کئی فرما رہے ہیں جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ پھر یہ کہہ کر کہ ایک حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں باقی سب کے مضامین چونکہ سے ٹکرار ہیں اس کو رد کر دیا جائے یہ غلط ہے بلکہ اب کہا یہ جائے گا کہ بعض کے بارے میں سرکار نے خبر دی کہ ان کی روحیں ساتھ میں آسمان پر ہیں بعض کے بارے میں خبر دی کہ وہ قبر پر روحیں رہتی ہیں بعض آسمان و زمین کے درمیان تو اب پھر تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے گا تمام حدیثوں میں آپس میں موافقت پیدا ہو جائے گی اس لئے بنیادی اصول بھی یاد رکھئے گا کہ اگر دو احادیث کے مضامین آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کا مفہوم اور معانہ اخذ کرنا لازم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے دونوں حدیثیں اپنے مقام پر صحیح ہو جائیں ایسا نہیں کہ ایک حدیث کو صحیح مان کر دوسرے کو غلط قرار دے دیں دوسرے کو صحیح مان کر پہلے کو غلط قرار دے دیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مومنین کی ارواح مختلف مقامات پر ہوتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یاد رکھئے کہ جو کافر کی روح ہوتی ہے مشرق کی روح ہوتی ہے جس کو معذب روح کہتے ہیں معذب مانیں جس پر عذاب نازل ہو رہا ہے یہ جیسے کہ آپ نے حدیث نے سنا تھا مسلمت امام احمد بن حنبل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ساتھویں زمین کے نیچے پہنچا دو مقام سجین میں پہنچا دو تو وہ روحیں مقید ہوتی ہیں اور یہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں بلکل اپنے مقام پر مقید ہو کر ان کا تعلق بدن سے ضرور ہوگا اور عذاب وغیرہ یہ برداشت کرتے رہیں گی اور جسم بھی اس مردے کا عذاب برداشت کر رہا ہوگا چاہے مردے کو جلا دیا جائے اس کے عرضہ چاہے جلا کے راگ بننا کر اڑا دی جائے لیکن اس کے باوجود روح اور بدن کا تعلق قائم رہتا ہے اور وہ عذاب محسوس کرتا رہے گا تو معلوم یہ ہوا کہ کفار مشرقین منافقین کی روحیں ایس طرح نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہو بلکہ ان کو تو مقید کر دیا جاتا ہے مومنین کی اروح سیر کرتی ہیں آسمان و زمین میں جیسے کہ ابھی ہم حدیثیں عرض کرتے ہیں لیکن کافر کی روح معذب روح ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر بند رہتی ہے اس سے یہ بھی نتیجہ نکل آیا کہ یہ جو بدروح کا تصور ہے کہ بری روحیں آ جائیں گی بدروح آ جائے گی اور ہم نے سایہ سا دیکھا وہ روح کا سایہ تھا بری روحیں ہیں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گندی روح کبھی باہر نکل نہیں سکتی وہ اپنے مقام پر بند ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہوں اصل میں اور آپ اس کو روح کا تصور لکے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں روح کا تصور آ جائے وہ جنات تو ہو سکتے ہیں لیکن جتنے بھی بری ارواح ہیں ان کو کہیں گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یہ ایک مقام پر بند ہوتی ہے